بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے آر ٹی کے اردو ٹھین آج کا میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصود بہت بھی زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہے کیونکہ اس ویڈیو کا تعلق ہمارے چینل کی ویڈیوز سے نہیں اس کا تعلق اچھ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے کیونکہ اس ویڈیو کا تعلق ہماری ایمانیات سے ہے علماء فرماتے ہیں اس فتوے پر عرب اور عجم کا بھی اتفاق ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان عورت کفار کے پاس ہو اس کی قید میں ہو اور اسے سزائیں اور سعوبتیں دی جاتی ہوں تو ہر مسلمان کا یہ فرض عین ہے کہ یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ جتنا اس سے بل پڑے جتنی اس سے کوشش ہو سگے اس قوم کی بیٹی کو رہا کرنے کی کوشش کیجئے اور بدقسمتی سے یہی معاملہ ہمارے ساتھ دی پیش آتا آج سے چودہ سال پہلے سن دو ہزار تین کو کراچی ائرپورٹ سے اسی طرح سے ایک قوم کی بیٹی کو نامعلوم افراد نے اٹھا اور اس کے بعد وہ کفار کی قید میں ہو گئی اور وہاں سعوبتیں اور سزائیں برداشت کرتی رہی اس عورت کو یہ وطن عزیز آج تک یاد ہے وہ عورت آج تک اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے اللہ سے دعائیں کرتی ہیں اور وہ اس ملک کی ہر ہر گلی کوچے سے محبت کرتی ہیں اور یہاں آنے کی عرض مند ہیں مگر یہ اس قوم کی اور اس قوم کے لوگوں کی بدقسمتی ہے ان کی بدبختی ہے کہ وہ اس قوم کی بیٹی تک کو بھلا گئے اور یہاں تک کہ پاکستان کی صرف ایک فیصد عوام کو ہی اصلیت معلوم ہے یا اس کیس کے پیچھے کیا ہوا وہ معلوم ہے تو آج کی میری اس مختصر ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے قوم کی بیٹی ڈاکٹر آفیہ صدیقی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو تیس مارچ سن دو ہزار تین میں جنہ انٹرنیشنلز ائرپورٹ کراچی سے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا اور جنگ اخبار میں اپنی طرف سے نہیں کہتا یہ جنگ اخبار سن دو ہزار تیرہ دس اگست میں لکھا تھا کہ صدر پرویز مشرف نے قوم کی بیٹی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو چند ڈالروں کے عوض امریکہ کے ہاتھوں بیچڑا اور یہ بلکل حقیقت ہی ہے کیونکہ امریکہ کے اندر وائٹ ہاؤس بہت ہی زیادہ سیف جگہ ہے اور وائٹ ہاؤس کے اندر ایک ڈیوٹ کیمپ ہے ایک ڈیوٹ کیمپ ہے جہاں پر عام افراد نہیں جا سکتے وہاں پر صدر مملکت صدر پرویز مشرف اور ان کی زہجہ ان کی وائف کو وہاں پر دعوت دی گئے اور آپ لوگوں کو کئی کروڑ ڈالرز دیئے گئے اس کی پیچھے کیا وجہ ہے کیا اس کی پیچھے یہی وجہ تھی کہ صدر پرویز مشرف نے قوم کی بیٹی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو امریکہ کے ہاتھ بیچ دی یہ بہت ہی کوئی بڑا کیس ہے اور بہت ہی آسان کیس ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آج قوم نہیں جانتی اتنا قوم کو ضرور پتا ہے کہ ایک عورت تھی جو یہاں سے اٹھا لی گئی جس کا نام ڈاکٹر آفیہ صدیقی ہے اس کے پیچھے کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم کئی افوائیں گونچتی ہیں کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا خود کا تعلق جو وہ امریکہ سے تھا بعض کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق القاعدہ سے تھا بعض کہتے ہیں کہ آپ گستاخ رسول اور اللہ کی گستاخ تھے اسی وجہ سے آپ کو یہاں سے بھگا لیا گیا مگر ان میں سے کسی بھی بات میں ذرا سے بھی حقیقت نہیں میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا ایک خواب آپ لوگوں کے سامنے سنانا چاہوں گا جو آپ نے بھری عدالت میں کہا وہ خواب آپ نے انگریزی میں کہا تھا میں اس کا اردو ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا آپ فرماتی ہیں کہ جیل کے اندر مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ بارک و سلم کا دیدار نصیب ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ بارک و سلم نے اپنا شفقت کا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور مجھے اپنی بیٹی بلایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ بارک و سلم مجھے اپنے ساتھ لے چلے ایک دروازہ کھولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ بارک و سلم نے تو وہاں پر امریکی فوج امریکی افواج بیٹھی تھی جن کے ہاتھ کمر کی پیچھے سے بندے ہوئے تھے اور وہ انتہائی خستہ حالت میں تھے اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ بارک و سلم کو دیکھا تو اور زیادہ نادم اور شرمندہ ہو اسی طرح دوسرے دروازے پر گئے اور یہی واقعہ پیش آیا تیسرے دروازے پر بھی گئے تو یہی معاملہ پیش آیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ بارک و سلم نے لکر آف صدیقی سے فرمایا کہ اے بیٹی اصل طاقت یہ نہیں کہ آپ کے پاس پوری کی پوری طاقت ہو اور پھر آپ لوگوں کو معاف نہ کرو بلکہ حقیقی طاقت یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے آپ بدلہ بھی لے سکتے ہو آپ انتقام بھی لے سکتے ہو مگر آپ اسے معاف کرو تو جس دن ڈاکٹر آفی صدیقی کو عدالت میں پیش کیا اور جج برمن نے ڈاکٹر آفی صدیقی کو ایٹی سکس سال کی سزا سنائی تو اس کے بعد ڈاکٹر آفی صدیقی نے اس جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے جج برمن میں نے تجھے معاف کیا اور جتنے بھی اس عدالت میں امریکی ایجنٹس اور افواج سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں میں نے ان سب کو معاف کیا اور پھر آپ نے وہاں اس خواب کو اس پیچ کے طور پر بیان کیا اور خدا کی قسم وہاں پر کئی آنکھیں اشکبار ہو گئے اور برمنہ کئی لوگوں نے وہاں پر ایمان قبول کر لیا ریپورٹس کی مطابق وہاں پر چار لوگوں نے بھری عدالت میں ایمان قبول کیا تو اب اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخ ہوتی تو کبھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ ہوتا کبھی اللہ آپ کی زبان میں اتنی تاثیر عطا نہیں فرماتا کہ وہ عدالت وہ جوری جہاں ملزم کا یا مجرم کا بولنا بھی ممنوع ہے وہاں آپ پوری اسپیچ دے ڈالتیں اور غیر مسلمانوں کو مسلمان کرنا یہ کیس بہت ہی زیادہ طویل ہے اور الحمدللہ رب العالمین میں نے اس پر تقریباً تین سال تک ریسرچ کی اور اس کے بعد میں نے یہ رسالہ لکھا ہے یہ ابھی راو پر ہے راو مٹیریل ہے یہ رسالہ لکھا ہے میں نے جس کے اندر ہر ہر بات کا جو ہے وہ پروف دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی is not a terrorist اور جدنے بھی آپ پر الزام لگایا گیا ہے ان سب کو غلط ثابت کیا گیا ہے اور کوٹ نے بھی آپ کو غلط ثابت کیا مگر ان کے جب فیٹس تھے ان میں کچھ غلطیاں تھی ان تک کو اس رسالے میں رونما کیا گیا یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی رسالہ اس عید تک چھک جائے گا تو میرا یہی مقصد ہے کہ میں اس رسالے کو جو ہے وہ عیدگاہ میں اور دیگر مساجد میں باتوں فری میں تاکہ اس سے لوگوں کو آگائی حاصل ہو تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے دو درخواست ہیں پہلی درخواست یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے میں سواب بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے فرماتا ہے کہ اے مخلوق تو جو مانگتا ہے میں تجھے عطا فرماؤں گا بس تو مانگ تو آپ لوگوں سے ایک ادنا سی گزارش ہے کہ ہر دعا میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو ضرور یاد رکھی میں آپ لوگوں سے یہ گزارش نہیں کرتا کہ آپ اس ویڈیو کو لوگوں کے آگے شیئر کریں میں آپ سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ اس میسج کو پوری دنیا کے سامنے شیئر کریں ہر ایک کو بتائیں واتس اپ پہ فیس بک پہ اپنے گھر والوں کو اپنے فرنڈ سینڈ فیملی کو جو آپ سے ملاقات کریں اس کو بھی کہ خوام کی بیٹی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر کسی بھی شخص کو آپ کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی مشکل پیش آئے یہ کسی بھی طرح کا اس کے ذہن میں افہام یا غلط فہمی پیدا ہو تو وہ مجھ سے براہ راست فون پر بات کر سکتا ہے یا پھر وہ ہماری اس ویڈیو کی نیچے کمنٹس کر سکتا ہے میرا اپنا خود کا ذاتی نمبر ہے 0334 3139305 اور دوسرا پیغام یہ تھا کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو باتیں میں نے اپنی رسالے میں بیان کی ہیں ان فیکٹس کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں ویڈیوز کی صورت میں تو آپ مجھے اس کے بارے میں کمنٹ میں ضرور لکھیں گے تاکہ میں یہ جان سکوں کہ واقعی ہی لوگ واقعی ہی واشرز اس کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں یا نہیں وہ آخر دعویہ الحمدللہ رب العالمین دعا میں آنے لکھیں گے السلام علیکم